سبھی ہندوستانیوں کو اور ہندوستان سے باہر رہ رہے ہیں سبھی ہندوستانیوں کو میرا پیار بھرا نمشکار ویج جائے ہند آج ایک بار پھر سے آج کا جو مین ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کسی نہ کسی کمنٹ کی جو ہمارے ویڈیوز کے اوپر آتے رہتے ہیں یہ میں نے اب سوچا ہے کہ اپنی ویڈیوز کی شروعات میں خاص کر کے اس ٹائم کے جو سپیشل یہ برادکاسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ضرور اس کا ذکر کروں تو کل میں کل میں نے جو نیوز بنائی تھی رات کو اسی ٹائم جو ویڈیو بنایا تھا اس کے اندر تھا کہ جو ایک بچہ جائپور کے اندر کشمیری جس کی مرتی ہو گئی اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے اندر ایک مہاشے کمنٹ لکھ رہے تھے کہ پہلی بار آشیش کولی آپ نے ایک اچھی نیوز دی ہے اور صحیح نیوز دی ہے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے میں روزانہ ہی نیوز دیتا ہوں اور نیوز آپ کو ضرور سناتا ہوں ہر نیوز کے ساتھ روبرو کرواتا ہوں کرواتا ہوں روبرو اسی لئے آپ لوگ چاہے جتنے مرجی پورٹلز کے نیوز دیکھ لیں لیکن جب تک میری نیوز نہ سنے تو چین نہیں آپ لوگوں کو آتا تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیز برقرار رہے اور دوسری بات نیوز جو میں دیتا ہوں پوری سوسائٹی پوری پبلک کو دیکھتے ہوئے دیتا ہوں کسی ایک خاص ویکتی کو دیکھ کے نہیں سو آپ روزانہ دیکھا کریں نیوز سب ہی اچھی ہوتی ہیں خالی آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کے حساب کی نیوز نہیں میں دے سکتا جس طرح کی آپ نیوز چاہتے ہیں اس طرح کی نیوز تو نہیں میں دے سکتا ہاں جو نیوز ہوتی ہے اور جو جینیون نیوز ہوتی ہے وہ میں ضرور دیتا ہوں آج کا جو پرمکھ مددہ ہے آج پورا دن ٹی وی سکرینز پہ دلی الیکشنز ٹونٹی ٹونٹی چھایا رہا دلی کے الیکشنز سب کی نظر تھی آج کے الیکشنز پہ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بار بھی جس طرح سے کیجری وال نے ایک کلین سویپ کیا تھا اس بار بھی کیجری وال نے کلین سویپ کیا ہے لگ بگ ساٹھ سے زیادہ سیٹے لی ہیں دلی کے اندر جس کے لیے میں شریع کیجری وال جی کو اور عام آدمی پارٹی کو مبارک بات دینا چاہوں گا شروعات میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا تو آپ اس بات پہ بھی گور فرمائیے گا کہ جھاڑو یا پھر پکوڑے بنانا کوئی بھی چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے یہ بات ثابت کر دی آج اس پارٹی نے جس کا چناوچن جھاڑو تھا تو جھاڑو لگانا ہو یا پھر پکوڑے بنانا ہو کوئی بھی چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے اس لیے کام کو دیکھئے نہ کہ پکوڑے بنانے اور جھاڑو فیرنے کی بات کیا کریں ہر کام اپنی جگہ پر صحیح ہے بس رہتا ہے تو ایک نظریہ تو جھاڑو لگانا اور پکوڑے بنانا دونوں کام بلکل صحیح ہیں امانداری سے کیے جائے تو چلیے اب بات آتی ہے کہ آج کے الیکشنز کے اندر ہوا کیا جو ریزلٹ آیا ہے ہم آدمی پارٹی نے ایک بڑی بہومت کے ساتھ دلی کے اوپر ایک بار فرسے راج کرنے والے ہیں اروند کیجریوال اور بھاجپا کو سات سے آٹھ سیٹے ملی ہیں اس کے علاوہ کانگریس پارٹی کو شون نے ملا ہے یعنی کہ کوئی سیٹ نہیں ملی ہے جس کے اوپر ایک بڑا مننچنتن کانگریس پارٹی کو کرنا پڑے گا اور کانگریس کو کرنا بھی چاہیے کہ آخرکار ایک بھی سیٹ کانگریس کی جھولی میں کیوں نہیں آئی تو جس کے اندر صاف صاف دلی کے الیکشن اگر آپ کہیں تو یہ آم آدمی پارٹی اور بھاجپا کے بیچ میں الیکشن تھے جس کے اندر آم آدمی پارٹی نے ڈیولپمنٹ کی بات کی آم آدمی پارٹی نے بجلی پانی سڑک کی بات کی بھاجپا نے اس الیکشن کے اندر جو ہے پوری طرح سے ہندوستان اور پاکستان کی بات کی اور بھاجپا نے تین سو ستر کی بات کی بھاجپا نے سیٹزنشپ امنمنٹ ایکٹ کی بات کی بھاجپا نے ٹرپل تلاگ بل کی بات کی بھاجپا نے رام مندر کی بات کی لیکن آم آدمی پارٹی نے اس سے بلکل ہٹ کے ڈیولپمنٹ کی بات کی جو ایک ایک صحیح اگر گراؤنڈ پہ لوگوں نے اس چیز کو سراہا بھی اور سمجھا بھی اور ووٹ بھی دیئے اور جس سے عام آدمی پارٹی آج ایک بہومت کے ساتھ جو ہے ایک بار پھر سے دلی میں سرکار بنانے جا رہی ہے اور دلی کی سیاست کو دیکھتے ہوئے بھاجپا کو ایک لیسن ضرور ملے گا کہ بھاجپا جس طرح سے جو پولٹکس کرتی ہے وہ دلی کے اندر نہیں چلتی وہیں دوسری طرف کانگریس کے جو نیتا ہیں یا کانگریس کے جو سپورٹرز ہیں کانگریس پارٹی کے جو نیتا اور سپورٹرز ہیں وہ عام آدمی پارٹی کے ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں اور کانگریس اپنے آپ کے اوپر مننچنطن کرنے کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے جو ہے ویڈیوز ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں چلیئے وہ اچھی بات بھی ہے شیئر کرنا بھی چاہیے لیکن بڑی بات یہ بھی ہے کہ راحل گاندی جو سپے سالار ہے کانگریس پارٹی کے ویہ سونیا گاندی جی ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دلی کے اندر جہاں پر شیلہ دکشت دلی میں راج کر چکی ہیں کانگریس کی ایک دگج نیتا وہاں پر آج کانگریس کی جھولی میں ایک سیٹ تک نہیں ہائی جبکہ اگر شاہین باغ کی بات کریں اگر شاہین باغ نے عام آدمی پارٹی کو فائدہ دیا ہے تو شاہین باغ کو فلی سپورٹ کانگریس نے بھی کیا ہے تو شاہین باغ نے کانگریس کو سپورٹ کیوں نہیں کیا یہ بھی بڑا ایک مدہ ہے جس سے اب صاف یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر عام آدمی پارٹی باقی سٹیٹس میں بھی اپنا ورچسو تیار کرتی ہے یا پھر اپنی پارٹی کو اور کھڑا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں وہ دن بھی دور نہیں ہے جب ہندوستان کے اندر عام آدمی پارٹی اور بھاجپا کا ایک بڑا بڑی جنگ ہو سکتی ہے پورے ہندوستان میں جس کے اندر اگر کانگریس اسی طرح سے چلتی رہی یا پھر اسی طرح کا حال رہا تو کانگریس سے کئی دور جو ہے عام آدمی پارٹی پہنچ سکتی ہے لیکن آج جو مکھتا جشن ہے وہ عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہوں دوارہ منایا جا رہا ہے اور بلکل میں ایک بار پھر سے عام آدمی پارٹی کو اور اروند کیجریوال جی منیش سوڈیا جی کو بہت بہت مبارک بات دوں گا جن کے پریشرم سے یہ ایک بار پھر سے دلی میں انہوں نے جو ہے سرکار بنائی ہے اور بھاجپا کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر کار دلی کی سیاست اس طرح سے نہیں چلتی جس طرح سے باقی سٹیٹس میں چلتی ہے اور دوسری بات کانگریس کو ایک بڑا مننچنتن کرنا پڑے گا جس کے اندر کانگریس آج شونے کے اوپر ہے اور کانگریس کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے اور اگر عام آدمی پارٹی باقی سٹیٹس میں بھی اپنا پورا کا پورا پولٹیکل سٹ اپ تیار کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں وہ دن بھی دور نہیں ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ میں جو ہے ایک بڑا بڑی ٹکر ہو سکتی ہے آنے والے ایم پی جب ایم پی چنے جاتی ہیں یا پھر پرائم نیسٹر کی الیکشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی عام آدمی پارٹی ایک بڑا رول ادا کر سکتی ہے اگر کانگریس اسی طرح سے چلتی رہی لیکن اسی کے ساتھ دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے جہاں پر روڈ جہاں پر سڑکوں کی جہاں پر بجلی کی جہاں پانی کی بات کی جاتی ہے وہاں لوگ جو ہیں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ان سب چیزوں کے ساتھ رہتے ہیں جس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک پولٹیکل پارٹی کو اور ہر ایک کارکرتا کو پولٹیکل پارٹی کے اور راجنیتا کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور سیم چیز جمہو کشمیر کے اندر بھی ہونی چاہیے جس کے اندر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے نہ کی باقی سب مددوں کے اوپر لیکن جمہو کشمیر کی پھر ایک بار پولٹیکس کچھ الگ ہی رنگ لے لیتی ہے لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر اگر چاہیے تو وہ چاہیے کہ لوگوں کو بجلی وقت پہ ملے پانی وقت پہ ملے ان کی سڑکیں ٹھیک ہوں بچوں کو نوکرییں ملے سکول کالجز یونیورسٹیز کی جو ہے خستہ حالت وہ دور ہو گراؤنڈ لیول پر ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے اگر جمہو کشمیر میں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو شاید آنے والے دنوں میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے وہ شاید آنے والے دنوں میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی تیار کر سکتے ہیں تو ویلال ایک بار پھر سے آم آدمی پارٹی کو بہت بہت مبارک بات آج پورا دن دلی الیکشن کے اوپر دلی الیکشن ریزلٹس کے اوپر فوکس رہا اور دلی میں ایک بار پھر سے اروند کیجریوال آم آدمی پارٹی یعنی کی جھاڑو کی سرکار جو ہے بننے والی ہے جوٹی بات ہوتی تو آج جھاڑو دلی کے اندر راج نہیں کرتا تو آپ لوگ دیکھتے رہے جے کے میڈیا آپ اسی طرح سے جے کے میڈیا پر پیار بنائے رکھیں ہم آپ کو ہر خبر کے ساتھ جو ہے اپ ڈیٹ کر کے رکھیں گے اور ہر خبر آپ کو سب سے پہلے جے کے میڈیا پر ملے گی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یوٹیوب اوپن کریں جے کے میڈیا لکھیں جے کے میڈیا اوپیشل یوٹیوب چینل سامنے آ جائے گا اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں انسٹاگرام پہ جے کے میڈیا آپ فالو کر سکتے ہیں ٹوٹر کے اوپر جے کے میڈیا آپ فالو کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ میں ایڈریس کروں آپ ڈائریکٹ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جینوین کمنٹ ہوں گے تو ہم ضرور انہیں پڑھیں گے بھی اور اس کے اوپر کام بھی کریں گے تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اپنے پریوار کا دھیان رکھیں بھارت ماں کا عادر کریں اور اپنی سیکیورٹی فورسز کا خاص جو ہے ان کا عادر ستکار کریں کیونکہ وہ ہیں تو آپ ہیں دیکھتے رہیں جے کے میڈیا تب تک کے لیے جائے ہند شبراتری